آدھی رات کو میرا فون پورے زور و شور سے بچنے لگا تو میں نے گھبرا کر فون اٹھایا میں صبح سے پریس کلپ گئی ہوئی تھی اور بہت تھک کر کچھ دیر پہلے ہی سوئی تھی اور اب اس فون نے میری نیند میں بری طرح خلل ڈالا تھا لیکن میری نوکری ایسی تھی کہ مجھے ہر فون اٹینڈ کرنا پڑتا تھا میں نے جیسے ہی فون اٹھایا تو دوسری طرف سے ایک کپ کپ آتی ہوئی آواز سنائی دی جو مجھے میرے نام سے مخاطب کر رہی تھی اور بار بار ہیلو کہہ رہی تھی جیسے بہت زیادہ گھبرائی ہوئی ہو میں فوراں اٹھ کر بیٹھ گئی اور کہا کہ مجھے آواز آ رہی ہے آپ کون ہیں مجھے بتائیں کیا ہوا ہے میری چھٹی ہس چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ فون کے دوسری طرف جو کوئی بھی تھی وہ کسی بڑی مسئیبت میں مبتلا تھی دوسری طرف سے ایک خوف میں ڈوبی ہوئی لرزتی کانپتی آواز سنائی تھی وہ مجھے کسی ہوتیل میں بلا رہی تھی اور مدد کی درخواست کر رہی تھی اس کا انداز ایسا تھا جیسے کسی نے اسے سولی پر چڑھا دیا ہو ہلک میں اٹکتی ہوئی آواز شاید وہ بہت ہی زیادہ خوف صدا تھی میں نے اسے ہوتیل کا نام پوچھا اپنا کیمرہ اور مائک اٹھایا اپنے ساتھی کو فون کیا اور اپنی گاڑی میں بیٹھ کر نکل پڑی میں ایک جنرلسٹ ہوں اور میرے پاس بہت ساری فون کالز آتی رہتی ہیں لیکن میں نے آج تک کسی کی آواز میں اتنا خوف محسوس نہیں کیا تھا اور اس لئے میں ہس سے زیادہ پریشان ہو گئی تھی میں نہیں جانتی تھی کہ مجھے کس نے اور کیوں بلایا ہے لیکن میں اتنا ضرور جانتی تھی کہ وہاں کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہے جو ٹھیک نہیں ہے آدھے گھنٹیگی ڈرائب کے بعد میں ایک چھوٹے سے درمیانی درجے کے ہوتیل کے باہر پہنچ چکی تھی اس لڑکی نے مجھے کمرہ نمبر بھی بتایا تھا جیسے ہی میں ہوتیل کے اس کمرے کے در بڑھیں تو وہاں موجود عملے نے مجھے روکنے کی کوشش کی پتہ نہیں ایسی کیا بات تھی جو وہ مجھے وہاں جانے نہیں دینا چاہتے تھے میں نے اپنا کارٹ نکال کر ان کے سامنے کیا اور کہا کہ میں میڈیا سے تعلق رکھتی ہوں اگر میرے ساتھ تعاون نہ کیا تو تمہارے ہوتیل کو سیل کروا کر دم لوں گی میری یہ دھمکی بہت کارگر ثابت ہوئی تھی ہوتیل کا عملہ خود ہی پیچھے ہٹ گیا میں نے کچھ دیر کمرے کا دروازہ پیٹا ایک لڑکی نے دروازہ کھولا اور اس کی حالت دیکھ کے میرا سانس ہلک میں ہی اٹک گیا میں بے جکین ہی صرف لڑکی کو دیکھ رہی تھی وہ دروازہ کھول کر باپ پہ بستر پر ڈھہ گئی تھی اس کی آنکھوں میں زمانے بھر کی تکلیف تھی اور خوف تھا ایسا لگتا تھا جیسے دہشت کے مارے اس کی جان نکل جائے گی میں پوراً اس کے پاس بیٹھی اور اسے پانی پیش کیا اس نے کامتے ہاتھوں سے زرہ سا پانی پی اور زاروں قطار رونے لگی پیچھے سے میرا ساتھی بھی پہنچ گیا تھا لیکن میں نے اسے کمرے کے دروازے پہ ہی رکنے کا اشارت کیا کیونکہ اس لڑکی کی حالت ایسی نہیں تھی کہ میں ایک غیر مرد کو اندر آنے کی اجازت دیتی اس لڑکی کی حالت ایسی تھی جیسے میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی لگتا تھا جیسے کہ اس پر کوئی خیامت گزر چکی ہے اس نے میرے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیا اور کچھ کہنے لگی لیکن الفاظ تھی کہ اس کے ہوتوں پر ہی دم توڑ گئے میں نے اسے اتمنان دلایا کہ میں اس کی ہر ممکن کوشش کروں گی لیکن وہ مجھے بتائے تو صحیح کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے اور اس نے مجھے یہاں کیوں بولایا ہے میں تو اسے جانتی تگنی تھی پھر اس نے صرف مجھے ہی کیسے فون لگایا کہ یہ بہت بہت ہی عجیب تھی میرے ساتھ ملنے پر کچھ دیل میں اس کی حالت کچھ بہتر ہوئی تو وہ کہنے لگی کہ وہ صرف اور صرف مجھ سے بات کرنا چاہتی ہے اور وہ بھی تنہائی میں وہ مجھے بتانا چاہتی ہے کہ اس پر کیسے ظلم ڈھایا گیا ہے اسے نہ صرف میری مدد کی ضرورت تھی بلکہ وہ میری آواز کے ذریعے دوسروں تک اس ظلم کی داستان کو پہنچانا چاہتی تھی تاکہ پھر کوئی ہوا کی بیٹی ایسے ظلم کا نشانہ نہ بنے میں نے فورا اپنا کیمرہ اٹھایا اور ریکارڈنگ شروع کر دی لیکن اس نے صاف انکار کر دیا کہ وہ کیمرے کے آگے یہ سب باتیں بیان نہیں کر سکتی وہ اپنا چہرہ اپنی پہچان چھپانا چاہتی تھی اور یہ اس کا قانونی حق تھا اس لئے میں نے کیمرہ بند کر دیا اور صرف وائس ریکارڈنگ شروع کر دی تاکہ اس کی ہر بات ریکارڈ ہو سکے لیکن سب سے پہلے میں نے اسی یہی پوچھا کہ تمہیں میرا نمبر کہاں سے ملا اور تم نے صرف مجھے ہی فون کر کے یہاں کیوں بلایا ہے اتنے سارے آنکرز اور میڈیا پر موجود لوگوں میں صرف میں ہی تھی جو وہاں موجود تھی کیونکہ اس نے صرف مجھے ہی فون کیا تھا وہ کہنے لگی کہ یہ بھی ایک راز ہے جو میں خود آپ کو آخر میں بتاؤں گی کہ میں نے صرف آپ کو ہی یہاں کیوں آنے کو کہا ہے اس کے بعد اس نے خود پر بیتی ظلم کی وہ داستان سنائی جسے سن کر میرے سر پر آسمان گر پڑا اس لڑکی کی آپ بیتی سن کر آپ بھی اس بات سے اتفاق کریں گے کہ جرائم صرف پاکستان میں ہی نہیں ہوتے بلکہ ساری دنیا میں ہی ایسے لوگ موجود ہیں لیکن بدنام صرف ہمارا ملک ہے وہ لڑکی جس نے مجھے فون کر کے بلائے تھا اس کا نام مہک تھا اس نے اپنی کہانی سنانا شروع کی جسے میں اسی ہی کی زبانی پیش کر رہی ہوں یہ آس سے چھ مہینے پہلے کی بات ہے میں اپنے دوست کی شادی کی تقریب میں بیٹھی تھی مجھے مستقل اپنے وجود پر کسی کی نظروں کا ارتکاز محسوس ہو رہا تھا اور میں اپنے آپ میز سے مٹتی چلی جاری تھی یہ ایسا نہیں تھا کہ میں کوئی بہت ہی شرمیلی لڑکی تھی لیکن میں جن نظروں کے حصار میں تھی وہ ایک چینی باشندہ تھا وہ پوری طرح مجھ پر نظریں جمائے مسکر آ رہا تھا اور اس لئے میں کچھ کنفیوز ہو گئے تھی میں نے سن رکھا تھا کہ چینی لڑکے پاکستانی لڑکیوں کی خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں لیکن اس چینی باشندے کی نظریں مجھے پریشان کر رہی تھی نہ جانے اس کی نظروں میں کیسے چبن تھی جو مجھے اپنے وجود کے آر پار ہوتی محسوس ہو رہی تھی میں بہت زیادہ خوبصورت تھی اور جوان بھی اور یہ میری خوش فہمی نہیں تھی بلکہ مجھ سے ملنے جلنے والے سبھی لوگ یہی کہتے تھے لیکن میری غریبی میری خوبصورتی پر بھاری تھی اس لئے میں زیادہ خوش فہمیاں نہیں پالتی تھی آج بھی جب وہ چینی باشندہ مجھے دیدے پھار پھار کر دیکھ رہا تھا تو کسی خوش فہمی کے بجائے میں پریشانی کا شکار ہو رہی تھی میرے ساتھ بیٹھی میری دوست فرزانہ کہنے لگی دیکھو مہک یہ چینی باشندہ تو تمہیں ہی دیکھے جا رہا ہے لگتا ہے اس کا تم پر دل آ گیا ہے میں نے گھوڑ کر فرزانہ کو دیکھا اور کہا کہ ہم جیسی غریب اور مجبور لڑکیوں کو تو پاکستانی لڑکے جلدی نہیں پوچھتے یہ تو پھر چینی ہے اس کا میرا کیا جوڑ فرزانہ کہنے لگی مت بھولو کہ ہم جس شادی میں بیٹھے ہیں اس میں بھی تو ایک پاکستانی لڑکی ہی چائنیس کی دلہن بنی ہے نا دیکھو اپنی نیلم کی قسمت کھل گئی ہے ہو سکتا ہے قسمت تم پر بھی مہربان ہونے والی ہو کبھی تو اچھا سوچا کرو مہک ہو سکتا ہے کہ تمہاری قسمت کھل جائے اور یہ چینی تم پر فریفتہ ہو جائے اس کے بعد سن کر میں نے سر جھٹک دیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر نیلم کے پاس سٹیج پڑ گئی تو وہ بھی ہمارے پیچھے پیچھے ہی چلا آیا میں اسے مکمل طور پر نظر انداز کر رہی تھی اس کی حرکتیں مجھے تو کچھ عجیب ہی لگ رہی تھی کوئی کیسے کسی لڑکی کو مستقل اس طرح دیکھ سکتا ہے اور پتہ نہیں کیوں وہ تو ہمارے پیچھے سٹیج پر چلا آیا تھا نیلم کو توفہ دے کر میں واپس اپنی ٹیبل پر آئی تو وہ پھر ہمارے سامنے آ کر بیٹھ گیا اس کی نظریں تھی کہ میرے وجود سے ہٹی نہیں رہی تھی مجھ اس پر شدید گستہ آ رہا تھا بڑا ہی کوئی بے شرم تھا جو دیدے پھار پھار کر مجھے گھورے چلا جا رہا تھا یہی اگر کوئی پاکستانی لڑکا ہوتا تو اب تک میں جوتی اتار کر اس کی خیریت دریافت کر چکی ہوتی لیکن جب اس کی نظروں کا اعتقاض مجھ سے برداشت نہ ہوا تو میں نے بھی گھور کر اسے دیکھا اور میرے اس طرح دیکھنے پر فرزانہ بھی اس سارا تماشا دیکھ رہی تھی کہنے لگی تو بھی مسکرادے مہک اسی بہانے ایک جائنیز ہم سے خوش ہو جائے گا میں نے گستے میں فرزانہ سے کہا کہ مجھے تو اس کی نیت میں ہی فطور لگتا ہے فرزانہ جھٹ سے کہنے لگی کیا پتہ وہ تم سے شادی کا خواہش مند ہو اور واقعی فرزانہ کی پاس صحیح ثابت ہوئی تھی کیونکہ شادی میں موجود ایک پاکستانی لڑکا جوان جو ان چینی لڑکوں کا دوست تھا وہ بھی اسے پہلے سے جانتی تھی اور میں بھی میرے پاس آیا اور کہنے لگا کیا قسمت پائی ہے تم نے مہک رمیز کو تم بہت پسند آگئی ہو وہ تو پوری طرح تم پر فدا ہو گیا ہے اور تم سے شادی کا خواہش مند ہے میں اس کی بات سن کر حق کا بکا رہ گئی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایک چینی باشندہ مجھے پسند کرنے لگے گا میں تو اسے کوئی دل پھینک قسم کا نوجوان سمجھ رہی تھی مگر اس نے تو سیدھے شادی کا پیغام بھیج بایا تھا اور اسی بات نے مجھے مزید حیران کر دیا تھا کہ وہ چینی لڑکا بینہ جان پہچان کیسے مصر شادی کرنا چاہتا ہے یہی بات میں نے جواد سے کہی تو کہنے لگا کہ ان چینی لڑکوں کو سیدھی سادھی پاکستانی لڑکیاں پسند ہیں انہیں خاندان سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا تم تو خوش ہو جاؤ کہ اس کی نظر تم پر ٹھہر گئی ہے اس شادی سے تمہاری قسمت بلکل ہی بدل جائے گی میرا دماغ نہ جانے کیوں مجھے سب کچھ قبول کرنے سے روک رہا تھا میں نے جواد سے کہا کہ ٹھیک ہے تم میرے گھر رشتہ بھیجوا دو پھر دیکھا جائے گا کہ کیا ہوتا ہے شادی کی تقریب ختم ہوئی تو میں واپس لوٹ آئی لیکن اس طفعہ میرا دل میں تمام ناتمام حسرتیں نہیں تھی بلکہ مستقبل کو لے کر کچھ نئے خواب تھے اتنی مشکل زندگی میں گزار رہی تھی میں نے جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھ لیے چھوٹی سی عمر سے ہی میں نے نوکری شروع کر دی تھی کیونکہ گھر کے حالات بہت خراب تھے اور اب میں سوچ رہی تھی کہ اگر میری شادی ایک چینی بہشندے سے ہو گئی تو ہمارا مستقبل بہت بہتر ہو جائے گا دیکھیں یہ سب کیسے ہوگا یہ میں نہیں جانتی تھی کیونکہ نہ ہی زبان ایک تھی اور نہ ہی تہسی اور رمیز کون تھا کیسا تھا کچھ بھی تو پتہ نہیں تھا میں نے گھر آنے کے بعد جب یہ بات اپنی امہ اور اببہ کو بتائی تو اببہ نے صاف منہ کر دیا اور کہنے لگے کہ میں غیر ملک میں تمہاری شادی کس طرح کر سکتا ہوں پتہ نہیں بھولو کون ہے شادی جیسا فیصلہ ہواوں میں نہیں ہوتا شادی بیعہ اپنے لوگوں میں اور اپنی برابری میں ہی کیا جاتا ہے اببہ کی بات سنکر مجھے غصہ آگے اور میں نے کہا کب تک ہم ان ٹوٹی پوٹی چار دیواری میں سسک سسک کر مرتے رہیں گے میں صرف سولہ سال کی تھی تب سے نوکری کر رہی ہوں اور آپ بھی تو روز بھٹے پر جاتے ہیں اتنی محنت کر کے کیا مل جاتا ہے کچھ بھی تو نہیں اور اپنے لوگوں کی بات بھی آپ نے خوب کہی اتنے برے حالات میں ہمارے اپنوں نے ہمیں نہیں پوچھا تو رشتہ لے کر کون آئے گا آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے یہاں دروازے پر رشتے کی لائنیں لگی ہوئی ہیں میری باتوں پر اببہ بلکل خاموش ہو گئے تو کہنے لگے ٹھیک ہے انہیں رشتہ لانے تو پھر دیکھتے ہیں اگلے ہی دن رمیز اور جواد دونوں رشتہ لے کر ہمارے گھر چلے آئے رمیز کو اردو بلکل نہیں آتی تھی وہ تو خاموش ہی بیٹا تھا ساری بات چیت جواد نہیں کی تھی اور جواد نے بتایا تھا کہ میں رمیز کو اتنی زیادہ پسند آگئی ہوں کہ وہ واپس جانے سے پہلے ہر حال میں مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے اببہ کے سارے سوالوں کے جواب رمیز کے بجائے جواد نے دیئے تھے اور جواد نے بتایا تھا کہ حق مہر کے نام پر رمیز دس لاکھ روپے ادا کرے گا اور یہی نہیں بلکہ کاغذات کی تیاری تک وہ میرا سارا خرچہ خود اٹھائے گا اور میرے ماں باب کی بھی ضروریات کا خیال رکھے گا یہ سب سن کر تو میری خوشی کی انتہا نہیں رہی تھی میں یہی تو چاہتی تھی کہ غریبی کی زندگی سے چھٹکارا اور ایک اچھے مستقبل سے میری جان چھوٹے میرا کوئی بھائی نہیں تھا اور اگر رمیز ایک اچھا بیٹا بن کر میرے ماں باپ کا سہارا بن جاتا تو اس سے اچھا اور کیا ہو سکتا تھا یہ سب تو جواد نے بتایا تھا لیکن میں رمیز سے یہی سننا چاہتی تھی مگر مسئلہ تو ہمارے درمیان زبان کا تھا جواد کہنے لگا کہ اگر یہی بات ہے تو تم گوگل ایپ کا استعمال کر کے رمیز سے بات کر سکتی ہو بھی یہ سن کر میں نے اپنا سر پیٹ لیا یہ خیال مجھے کیوں نہ آیا اتنے جدید دور میں کسی دوسری زبان کو جاننا یہ مشکل اتنا بھی نہیں تھا اور پھر میں نے ایک ایپ ٹرانسلیٹر کے ذریعے رمیز سے بات شروع کی تو اس نے بتایا کہ وہ میری حیاء اور خوبصورتی سے بہت زیادہ متاثر ہوا ہے اور وہ ایسی ہی پاکستانی نڑکی سے شادی کا خواہش مند تھا اس کی واپسی کا وقت قریب آ رہا ہے اس لیے وہ جل سے دلت شادی کر کے مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہے یہ سب باتیں جان کر میرے ماں باپ نے کہا کہ انہیں کچھ دن سوچنے کیلئے وقت چاہئے جواد اور رمیز رشتہ دے کر واپس چلے کے لیکن میرے اببہ نے ان کے جانے کے بعد مجھے یہ کہہ کر سمجھانے کی کوشش کی کہ رمیز کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو لیکن ہم اس کے خاندان کے بارے میں کچھ نہیں جانتے ہیں بہتر یہ ہے کہ اتنے غیر لوگوں میں شادی نہ کی جائے اببہ کی بات سن کر مجھے مزید غصہ آ گیا اور وہ شروع سے ہی ایسے تھے جب بھی زندگی میں آگے بڑھنے کا کوئی موقع ملتا تو کسی نہ کسی بات کو مدہ بنا کر ایک مسئلہ کھڑا کر دیتے اور بات آگے ہی نہ بڑھنے دیتے اسے پہلے بھی مجھے ایک بڑی کامپنی میں نوکری مل رہی تھی لیکن وہاں شفٹوں والی نوکری تھی اور دن کے ساتھ ساتھ رات کے وقت بھی نوکری پر جانا تھا اس وقت بھی اببہ نے اتنا ہی مسئلہ کھڑا کیا تھا اور مجھے وہ نوکری نہ کرنے دی اببہ کا کہنا تھا کہ جمال لڑکی کا گھر کو باہر رہنا کچھ ٹھیک نہیں ہے جبکہ میں اس نوکری کو کرنے کے حق میں تھی مجھے تو ابھی بھی یہی لگتا تھا کہ اگر میں اس وقت نوکری کر لیتی تو اب تک ہمارے حالات پوری طرح بدل چکے ہوتے لیکن اببہ کو تو بس ہر وقت زمانے کی اونچ نیچ کی فکر ستاتی تھی میں نے قصے میں رات کا کھانا بھی نہیں کھایا اور اببہ سے کہہ دیا کہ میں اب اس گھر میں گھٹ گھٹ کر زندگی نہیں گزار سکتی ہوں شادی کے بعد نہ صرف رمیز میرا خرچہ اٹھانے کو تیار ہے بلکہ وہ تو آپ لوگوں کی ذمہ داری بھی اٹھانا چاہتا ہے اور ایک دفعہ میں چائنا چلی گی تو آپ لوگوں کو بھی وہیں بولا لوں گی اپنا حکم سنا کر میں کمرے میں آکے بند ہو گئی تھی اور تکیہ پر لیٹ کر آنسو بہانے لگی تھی آج تک میں ہر چھوٹی سی چھوٹی چیز کے لیے ترسی تھی اور جانتی تھی کہ آگے میرے نصیب میں اچھے رشتے بھی نہیں لکھے ہیں میں پہلے اپنی پھپی کے بیٹے کو پسند نہیں کرتی تھی مجھے اپنے گھر کی بہو کیا خاک بناتی اس غریبی نے مجھ سے میری ہر خوشی چھین لی تھی اور اب میں خوشیوں بھری زندگی جینا چاہتی تھی اببہ نے جب میرا سخت رویہ دیکھا تو کہنے لگے ٹھیک ہے بیٹی تمہاری زندگی ہے تم فیصلہ کرنے کی حق دار ہو جاؤ جا کر فواد کو فون کر اور کہو کہ آ کر شادی کی بات کر لے اببہ کا لہجہ کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح تھا ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ میری شادی کی اجازت نہیں دے رہے بھلکہ مجھے پھانسی پر چڑھا رہے ہیں ان کی آنکھوں کی نمی اور لہجے کی پستی میں محسوس کر سکتی تھی شاید میں نے ان کا بہت زیادہ دل دکھایا تھا لیکن مجھے یقین تھا کہ جب رمی سے شادی کے بعد میں سٹ ہو جاؤں گی تو پھر اببہ بھی خوش ہو جائیں گے میں نے جواد کو فون لگایا تھا چائنیز کی پرانی دوستی تھی اور میں جواد کو اپنی نوکری کے حوالے سے بہت سالوں سے جانتی تھی میری تو اس نیلم کی شادی بھی جواد کے توسط سے ہی ہوئی تھی اور اب تو نیلم بس کچھ ہی دنوں میں چائنہ جانے والی تھی اس کا شاہر بہت ہی اچھا تھا جو یہاں نہ صرف نیلم کا بلکہ اس کے پورے خاندان کا بھی خرچہ اٹھا رہا تھا اور یہ سب دیکھ کر تو میں بھی متاثر ہو گئی تھی رات و رات نیلم کے گھر والوں کے حالات بدل گئے تھے اور میں بھی یہی چاہتی تھی کہ ہمارے حالات بھی اسی طرح بدل جائیں میرے فون پر جواد اگلے ہی دن کے رمیز کے ساتھ دوبارہ ہمارے گھر آیا گوگل ٹرانسلیٹر کے ذریعے ہم ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے رمیز نے دو لاکھ روپے کا چیک میرے اببہ کے ہاتھ میں رکھ دیا اور کہنے لگا کہ یہ شادی کا خرچہ ہے میں جانتا ہوں کہ آپ کے حالات ٹھیک نہیں ہے اس لئے شادی کا سارا خرچہ میری طرف سے ہے دو لاکھ روپے کا چیک دیکھ کر اببہ حیران ہو گئے کہ شادی سے پہلے کون اتنے زیادہ پیسے خرچ کرتا ہے لیکن رمیز کہنے لگا کہ ہم لوگ پاکستانی لڑکوں کی طرح نہیں ہوتے جو جہیز کے لالچ میں لڑکیوں سے شادی کرتے ہیں مجھے سچ میں آپ کی بیٹی سے محبت ہے اور یہ اسی محبت کے لیے چھوٹا سا توفہ ہے رمیز کے انداز اس کی شادی تیہ ہو گئی تھی شادی کا سارا خرچہ رمیز نے اٹھایا میری دوست پر زانہ تو مجھے اٹھتے بیٹھتے چھیڑ رہی تھی میں نے پنی نوکتی بھی چھوڑ دی تھی اور میں بہت خوش تھی سادکی سے میری اور اس کی شادی ہوئی تو وہ مجھے رقصت کروا کر ایک چھوٹے سے کرائے کے گھر پر ہی لے گیا وہاں دو اور لڑکیاں بھی موجود تھیں جو پاکستانی تھی اس نے بتایا کہ وہ اس کی دوست کی بیویاں ہیں اور ہم سب ایک ساتھ ہی چائنہ جائیں گے یہ سن کر مجھے اور سکون ہو گیا کہ میں وہاں گیری نہیں ہوں گی بلکہ دو اور لڑکیوں کا ساتھ مجھے مل جائے گا جب تک میں یہاں تھی اس چائنیز کا رویہ بہت اچھا تھا اس نے نہ صرف میرا خیال رکھا بلکہ میرے ماں باپ کو بھی براہ پر سے پیسے بیشتا رہا میرے گھر والے بھی یہ سوچ کر خوش ہو گئے کہ بیٹھی کو ایک محبت کرنے والا شوہر مل گیا ہے اور اب وہ ایک اچھے زندگی گزارے کی لیکن قسمت کے لکھے کو کون ٹال سکتا تھا شاید پیسوں کی چمک نے ہماری آنکھوں پر پٹی باندھی تھی اور ہم سچ دیکھنے کے قابل نہیں رہے تھے شادی کے تین مہینے بعد میرے سارے کاغذات پوری طرح تیار ہو گئے تھے اور پھر مجھے اپنے ساتھ وہ چائنہ لے کر چلا گیا میں اپنے ماں باپ سے رخصت لے کر چائنہ پہنچ گئی تھی اور جاتے ہی پہلے ہی دن مجھے پتا چل گیا کہ میرے شہر نے مجھ سے شادی کیوں کی جب تک ہم پاکستان میں تھے میرے اور اس کے درمیان بہت بہتر ازدواجی تعلق تھے لیکن وہاں پہنچتے ہی وہ ایک وحشی درندہ بن گیا تھا وہاں جانے کے بعد مجھے پتا چلا کہ چائنہ میں جمال لڑکیوں کی بہت کمی ہے وہاں مرد زیادہ عورتیں کم ہیں اسی وجہ سے چائنہ کے لڑکوں کو شادی کے لیے لڑکیاں نہیں ملتی اور وہ دوسرے ملکوں کا انتخاب کرتے ہیں وہاں سے معصوم لڑکیوں کو لے کر آتے ہیں اور ان سے شادی کرتے ہیں اور ایک نہیں بلکہ کئی کئی شادیاں کرتے ہیں میں بھی اپنے شہر کی تیسری بیوی تھی میرے شہر نے یہ بات جھوٹی بیان کی تھی اور یہ بات چائنہ جا کر مجھے پتا چلی کہ نہ ہی وہ مسلمان تھا اور نہ ہی اسلام کے بارے میں کچھ پتا تھا یہ لبادہ تو اس نے محض شادی کے لیے پہن رکھا تھا اور در حقیقت وہ ایک خیر مذہب کا آدمی تھا میں ایک ایسے مادمی کے ساتھ کیسے گزارہ کر سکتی تھی جو مسلمان ہی نہیں تھا یقیناً میرا اور اس کا نکاح بھی باطل تھا اور اس بات نے میرے ضمیر میں کچوکے لگانا شروع کر دیئے تھے چائنہ آنی کے بعد اس کے تو رنگ دھنگی بدل گئے تھے اس نے نہ ہی میرے گھر والوں کو کوئی پیسہ بھیجاتا اور نہ ہی میری ضروریات کا اسے کوئی خیال تھا میں بھوکی پیاسی نڈھال کمرے میں پڑی رہتی اور جب جی جاتا اس کا وہ کسی درندے کی طرح آ کر مجھ پر سوار ہو جاتا بھوک سے جب میری حالت بہت زیادہ خراب ہوتی تو مجھے کھانے کے لیے انڈے دیتا اور میں بس ایک مہینے تک کئی دن انہی انڈوں پر گزارہ کرتی رہی اس کے ظلم سے میں پوری طرح ٹوٹ چکی تھی لیکن اس کا ظلم ابھی ختم نہیں ہوا تھا بلکہ جب وہ مہینے بھر تک مجھے خود استعمال کر چکا تو اس کے بعد اس نے مجھے پیسوں کے عوض دوسرے لوگوں کو بھی فوروخ کرنا شروع کر دیا اور میں ان چائنیز لوگوں کے ہاتھوں کا کھلونہ بن گئی میں وہاں سے بھاگنا چاہتی تھی واپس پاکستان آنا چاہتی تھی لیکن میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا مجھے بتایا گیا کہ میری دوست نیلم کا بھی یہی حال ہے اور اسے بھی یہاں اسی مقصد کے لیے لائے گیا ہے یہ سن کر تو میری روک کامپ اٹھی کہ ہم پاکستانی لڑکیاں ان چائنیز کے لیے صرف اور صرف دل میں ہلانے کا سامان تھی آہستہ آہستہ مجھے اپنے شہر کی فطرت سمجھ آنے لگی اور صرف اس کا بھروسہ جیتنے کے لیے میں نے خود کو اس کے کہنے میں ڈھال لیا میں نا چاہتے ہوئے بھی اس کے ساتھ اچھے سے پیش آتی اور ہر اس مرد کے آگے خوشی خوشی پیش ہونے کا ڈراما کرتی جسے وہ میرے بستر تک لاتا جب اسے پوری طرح مجھ پر بھروسہ ہو گیا تو اس نے مجھے بھی اپنے اس گندے کھیل کا حصہ بنانا چاہا وہ چاہتا تھا کہ میں پاکستان آؤں اور لوگوں کو بتاؤں کہ میں وہاں اپنے شہر کے ساتھ کس قدر خوش ہوں تاکہ دوسری لڑکیاں بھی اس کے دوستوں کے ساتھ میں اس کے آگے اچھی بنی رہی اور پاکستان لوٹ آئی لیکن یہاں آتے ہی میں اس کے چنگل سے بھاگ گئی اسے میرے گھر اور گھر والوں کا علم تھا اس لیے میں اپنے گھر نہیں گئی اور اس ہوتیل میں آکے رک گئی میں نے یہ ہوتیل والوں سے کہا تھا کہ کسی کو میرے کمرے میں نہ آنے دیا جائے کیونکہ میں بہت زیادہ خوف زدہ تھی وہ کہہ رہی تھی کہ اس کا شہر اور وہ مافیا اس کی تلاش میں ہیں جن سے بھاگ کر وہ یہاں تک پانچی ہیں اور اس لیے اسے مدد چاہیے وہ لوگوں کو بتانا چاہتی ہے کہ کوئی بھی پاکستانی لڑکی دھوکے میں آ کر کسی غیر ملکی سے شادی نہ کرے اس کی حالت بہت اپتر تھی وہ اپنی کہانی سنا کر ساروں قطار رو رہی تھی اس بیچاری نے حالات بدلنے کے لیے شادی کی تھی لیکن اس کی پوری زندگی برباد ہو گئی تھی میں نے اسی یقین دلایا کہ میں اس کی ہر ممکن کوشش کروں گی بہت بڑے بڑے لوگ ملوث ہوتے ہیں اور مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچانا آسان نہیں ہوتا اور وہ لڑکا جواد جو ان لڑکیوں کی شادی کا سبب بنا تھا وہ بھی ان سب میں ملوث تھا اور اب کہیں فرار ہو چکا تھا میں نے اس لڑکی کو ایک ٹرسٹ کے حوالے کر دیا اور ان چائنیز باشندوں کے خلاف پولس میں ایک کیس بھی درج کروا دیا ہے میں نہیں جانتی کہ یہ معاملہ کہاں تک جائے گا لیکن میں چاہتی ہوں کہ میری کوئی بہن ایسی غلطی نہ کرے جو مہک نے کی اس نے مجھے بتایا کہ جب تک وہ پاکستان میں تھی وہ میرے سارے شوز بہت شاک سے دیکھتی تھی اور اسے معنم تھا کہ میں ظالموں کو خلاف آواز اٹھاتی ہوں اور اسی لیے اس نے مجھے ہی بولایا تھا میری صرف آپ لوگوں سے اتنی گزارش ہے کہ احتیاط کریں اور اپنی بیٹیوں کو بے عابروں ہونے سے بچائیں یہ دنیا بہت ہی خراب ہو چکی ہے یہاں سگے رشتوں پر بھی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تو پھر غیر لوگوں پر کیسے کیا جا سکتا ہے بہت کو انصاف ملے گا یا نہیں آپ لوگوں کی کیا رائے ہیں